اسلام علیکم ویورز کیا حال چلے ہیں آپ کے امید ہے اب سب غیر خیرے سے ہوں گے بہت دنوں سے آپ کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں کوئی آپ کے ساتھ بات چیت نہیں ہو پا رہی کیونکہ مہمانداری ادھر ادھر سب سے ملنا ملانا ملنا جنانا بہت عرصے بعد اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ ملاقات ہو رہی ہے تو اس میں اس قدر زیادہ مصروفیت ہو گئی ہے کہ مجھے آپ کے حال کے میں نے بہت ساری ویڈیوز بنائی ہیں لیکن شیئر کرنے کا ٹائم ہی نہیں مل رہا امید ہے آپ برانی منائیں گے کہ میرے ابھی آپ کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں ہوا تو آپ کے ساتھ میں شیئر کر رہی ہوں آپ یہ لگ رہا ہے کہ جیسے ہم پاکستان کے کھیتوں میں پھیر رہے ہیں یہ ہے انگلینڈ کا کنٹی سائٹ ایریا بہت خوبصورت ایریا ہے بہت ہی پیارا ہر طرف ریالی ہے ریالی ہے اور اس وقت یہاں پہ کھیتوں میں گندم اپنے پورے جوبن پہ ہے اور اس کی کہیں کٹائی ہو رہی ہے کہیں گٹھے بن رہے ہیں کہیں اس کو کٹھا کیا جا رہا ہے لیکن تمام کام بہت زیادہ کسٹمائز طریقے کے ساتھ بہت زیادہ خوبصورت ایریا کے ساتھ اور بہت منیج کر کے کرتے ہیں یہ نہیں ہے کوئی چیز ادھر بکھری ہوئی ہے کوئی کام اچھے طریقے کے ساتھ منظم طریقے کے ساتھ نہیں ہو رہا تو بہت اچھے طریقے کے ساتھ سارے کام کرتے ہیں یہ لوگ نہ کہیں گندگی نہ کہیں کاغذ نہ کہیں شوپر نہ کہیں خواہ نہ ہی سڑکوں کے کنارے کوئی کچھرہ بکھرا ہوا نظر آتا ہے نہ ہی ہمیں شوپر نظر آتے ہیں ہر طرف ہریالی خوبصورتی درخت اور اگر کھید ہے تو کھید بھی بڑے منظم طریقے کے ساتھ ان لوگوں نے بنائے ہوتے ہیں اور ان کی کٹائی بھی سہی طریقے سے کرتے ہیں اس میں سے گندم بھی سہی طریقے سے نکالتے ہیں اور جانوروں کا تو سڑک پہ آنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا حالانکہ بہت زیادہ جانوری کے دو ہوتے ہیں لیکن کوئی جانور بھی سڑک پہ آنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہر چیز بہت زیادہ نظم و زب سے بہت زیادہ منیج طریقے کے ساتھ کرتے ہیں یہ لوگ اور یہاں پہ آکے ہم بھی انسان بن جاتے ہیں وہ کام جو ہم اپنے ملک میں اٹھے پٹھے کرتے ہیں منظم طریقے سے نہیں کرتے ہر چیز کو بکھیر دیتے ہیں یہاں آکا ہم بھی اسی نظام میں ڈھل جاتے ہیں اسی طریقے کے ساتھ سارا کام کرتے ہیں کاش ہم ساب لوگ اپنے ملک میں بھی یہ سب کچھ کریں اپنے ملک کو منظم کرنے کی کوشش کریں اور وہاں بھی ایسے ہی درختوں کو کاٹے نہیں یہ نہ ہو کہ جو بھی درختہ ہے اسے کاٹ لیا اور بڑی بڑی بلڈنگیں بناتے چلے گئے بجائے اس کے ہریالی ہی ہریالی ہونی چاہیے اور اس کے ساتھ ہی میں نے یہاں سے انتازل گایا کہ بہت زیادہ خوبصورتی ہوتی ہے آب ہوا اچھا ہوتی ہے اٹموسفیر اچھا ہوتا ہے اور گرمی کی شدت کم ہو جاتی ہے بلکل بھی گرمی نہیں ہے بہت اچھا موسم ہے لیکن یہاں کے لوگ تو کہہ رہے ہیں کہ بہت زیادہ گرمی ہے بہت زیادہ گرمی ہے لیکن مجھے تو میں بہت اچھا موسم لگ رہا ہے جیسے ہمارے سردیاں جانے جا رہی ہوتی ہیں یا سردیاں آ رہی ہوتی ہیں گرمیوں کے بعد کا بہت سورا پلیزنٹ بہت ہی اچھا پلیزنٹ سا موسم ہوتا ہے سپرنگ کا موسم ہوتا ہے وہ موسم چل رہا ہے اور سمجھیں جس طرح ہمارا مارچ کا موسم ہوتا ہے ویسا موسم ہے ہر طرف پھول ہی پھول خوبصورتی خوبصورتی ہریالی ہریالی ہے اور ایک دفعہ دیکھ کر دل خوش ہو جاتا ہے کاش ہمارے ملک میں بھی یہ ساری خوبصورتی ہو اسی طرح ہریالی ہو اسی طرح نظم و ضبط اور اسی طرح کی خوبصورتی اور اچھا ہو موسم تو اللہ کی قدرت ہے اور اللہ کا نظام ہے لیکن ہم ہریالی تو پیدا کر سکتے ہیں ہم دراخت تو لگا سکتے ہیں اور اسی طرح اپنے ملک کو خوبصورت بنا سکتے ہیں کاش یہ سارا کچھ ہمارے ملک میں بھی ہو یہ دیکھ کر اچھا بھی لگتا ہے اور دل میں حسرت بھی پیدا ہوتی ہے کہ یہ چیزیں ہمارے ملک میں بھی ہوں خیر اللہ مالک ہے اللہ تعالی بہتری پیدا کرے گا اور اللہ تعالی ہمارے ملک میں بھی ایسے حالات پیدا کرے آمین اور اسی طرح کی خوبصورتی پیدا کرے کہ دیکھیں ایسے گندم کے کھیتے ہیں جیسے ہم پنجاب میں پھیر رہے ہوں دور دور تک گندم ہی گندم میں گندم ہی اور اس کو یہ اپنے کہتے ہیں بڑے فخر سے کہے لندن ویٹ